فلسطین کی تحریک ازادی کے سرخیل اور مزاہمت کا استیارہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ہے اب اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی سٹرائک میں وہ مارے گئے ہیں اسرائیل نے سٹرائک کی ہے اور اس میں اسماعیل ہانیہ کو اسیسینیٹ کیا گیا ہے اس خبر پر حماس کی طرف سے اس خبر پر ریولوشنری گارڈز آف ایران کی طرف سے سٹیٹمنٹس آ گئی ہیں ایکشن کرنے کا وقت آ گیا ہے چالیس ملکوں کی اسلامی فوج ہم نے سنی ہے بہت اس کو باہر آنے کا موقع آ گیا ہے اس کا بھی کوئی موقع سامنے آئے وہ بھی کچھ بتائے کہ ہم بھی کس لیے ہیں کس بات پر اٹھیں گے یہ لوگ جو حماس کے لوگ ہیں وہ پوری امت کی طرف سے لڑ رہے ہیں کیونکہ اگر مسلم قیادت کی طرف سے ریزسٹنس نہیں ہوگی تو فلسطینیوں کے ساتھ یہ ظلم جو ہے منطقی حدود سے بھی آگے چلا جائے گا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ حماس کو اس طرح ختم نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے پولٹیکل ونگ کے جو سربراہ ہیں اسماعیل حانیو کو ان کو شہید کر دیا لیکن یہ حماس کی مومت تو ختم نہیں ہو سکتی میں اپنی جگہ خیر سمجھتی ہوں کہ جو حماس ہے وہ ایک ٹیرر آرگنائزیشن ہے اور جس طرح سے انہوں نے اسرائیل کے اوپر فرسٹ اٹیک کیا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس میں ایک ایپورٹنڈ ڈیویلمنٹ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایران انڈیا کے اندر بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس کو بڑا پسند کر رہے ہیں کہ اسماعیل جو آنی ہیں ان کا مارا جانا اچھی بات ہے بگول پاکستانی میڈیا اس سمیں بھارت کے اندر خوشی کی لہر تو پاکستانی میڈیا میں ماتم چھاہے ہوا ہے کیونکہ جو خبر مل رہی ہے اس کے ساب سے ایجرائیل نے آتنکی گروپ حماس کے میل لیڈر اسماعیل ہانیا کو ٹارگٹ کر کے ایران کے اندر مار گرائیا ہے بتائے یا جا رہا ہے کہ اسماعیل ہانیا جو کی اولیڈی ایجرائیل کے نیسانے پہ تھا کیونکہ ایجرائیل کے اوپر سات اکٹوبر کو جو بھیانک حملہ ہوا تھا خماس گروپ کی دوارہ اس کے اندر کئی سو ایجرائیلیں مارے گئے تھے اور ابھی جبکہ اسماعیل ہانیا اسماعیل کی نئے راشپتی کے پہلے دن کے کاریکرم میں سامل ہونے کے لیے آئے تھا جہاں پہ وہ حملے میں مارا گیا جس کے بعد پوری پاکستانی میڈیا میں اور پاکستانیوں کے اندر کافی ہو حلہ مچا ہوا ہے ان کی رییکشن سے تو یہ لگتا ہے کہ مانو اسماعیل ہانیا کوئی دستگرد آتن کی نہیں بلکہ پاکستان کا مسیحہ تھا ایک سچا انسان تھا جو کہ ایجرائیل کے حملے میں سہید ہو گیا ہے جی ہاں پاکستانی میڈیا بقائدہ اسماعیل ہانیا کو شہید قرار دے رہی ہے تو وہی پر آئرینی یہ بھی ہے کہ یہی پاکستانی میڈیا ایجرائیل کو انسانیت کا دسمن بتا رہی ہے کیونکہ ایجرائیل فلسطین کے اوپر حملے کر رہا ہے لیکن پاکستانی میڈیا یہ نہیں بات کر رہا ہے کہ آخر فلسطین بالوں نے اس کے سمرتیت لوگوں نے ایجرائیل کے ساتھ کیا کیا بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ اسماعیل ہانیا جو ہیں جو کہ ہماس کے پولیٹیکل چیف تھے ان کو اسیسنیٹ کر دیا گیا ہے ایران کے اندر لیکن یہ سنے میں آیا ہے کہ یہ جو ہماس کے لیڈر ہیں اسماعیل ہانیا جو کہ ٹرکی میں رہتے تھے زیادہ تا ٹرکی اور قطر میں رہتے تھے ٹرابل کیا ادھر آئے ایران آئے اور ایران آنے کے بعد ان کو اور ان کے ایک گارڈ کو قتل کر دیا گیا ہے یہ کیسے قتل ہوا ہے یہ بھی تھا خبر نہیں آ رہی کئی ارب میڈیا کہہ رہا ہے کہ میزائل مارا گیا ہے دی اولی وی ٹھنگ ہے کہ میزائل ہی مارا جا سکتا ہے ادھر وائز تو ان کے اردگیر جو سیکیورٹی جو ہے وہ زیادہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اب اس میں اس کے بہت سارے انگل ہیں اس ساری سیسٹویشن کو دیکھنے کے لیے پہلے انگل تو یہ ہے اور اس میں ایک ایک اپورٹن ڈیولیمنٹ میں میں آپ کو بتاؤں کہ ایران انڈیا کے اندر بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس کو بڑا پسند کر رہے ہیں کہ اسماعیل جو ہانی ہیں ان کا مارا جانا اچھی بات ہے کیونکہ اسماعیل ہانیہ ہماس کے لیڈر تھے ہماس ایک ٹیرلز جماعت ہے اور پہلے پہلے بہت سارے لوگوں کا انڈیا میں کہنا ہے کہ کیونکہ ہمارے اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور انڈیا کے اندر یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ کیونکہ جس طرح کشمیر کے اندر ایک مومنٹ چل رہی ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ ایک مومنٹ جو ہے وہ اسرائیل کے اندر بھی چل رہی ہے تو انڈینز بہت سمجھتے ہیں کہ ہماس کا ناکام ہونا بہت ضروری ہے اسرائیل کا کامیاب ہونا بہت ضروری ہے اور یہ چیز انڈیا اور اسرائیل کو کٹھی بھی کرتی ہے ہم پوری پاکستانی قوم کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے اسماعیل ہانیہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس گھرنے میں ہم موجود ہیں اور وہ رہیں گے انشاءاللہ اس درنگاہ میں مغرب کی نماز عدا کریں گے اور اس کے بعد لیاتک روڈ پہ جا کے ہم شہید اسماعیل ہانیہ کی غائبانہ نماز جنازہ بھی عدا کریں گے اس عظیم مجاہد کو سراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس نماز جنازہ میں پڑی تعداد میں شریف ہوں تو انشاءاللہ فلسطینیوں کے جذبات کو یہ ختم نہیں کر سکتے بلکہ ایک اسماعیل ہانیہ کی شہادت لاکھوں اسماعیل ہانیہ پیدا کرے گی انشاءاللہ اس لیے کہ اسرائیل انسانیت دشمنی کر رہا ہے اور امریکہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے ایک آت بیان زبانی جمع خرچ کے لیے جنگ بندی کے حوالے سے دیتے ہیں لیکن پوری طاقت امریکہ پیس اپنے ڈالرز کی صورت میں اور اسلحے کی صورت میں اسرائیل کو فرام کر رہا ہے اس کی پشت پر امریکہ ہے ہم اس کی بھی مذہبت کرتے ہیں کہ فلسطینی ایک ایک فلسطینی کے لہو میں امریکہ کا ہاتھ شامل ہے اسرائیل کے طاقت ایسے کوئی طاقت نہیں ہے اس طاقت کی وجہ سے جو مسلم حکمرانوں کی خاموشی ہے یہ اسرائیل کی طاقت ہے اس وجہ سے ہماری عورتوں کو شہید کر رہا ہے اس وجہ سے اس نے 85 فیصد غزہ کو تحس نحس کر دیا ہے میری حکومت پاکستان سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس موقع پہ کہ جبکہ اسرائیل نے اتنی کھلی دشت کردی کی ہے انہیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے ہمیں گیٹ میں طاقت ہیں پاکستان اور کسی بھی دوسرے مسلم ملک کا کوئی تقابل نہیں ہے اس لیے کہ پاکستان کا وجود جغرافیہ میں نہیں نظریہ پر ہے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ہم درجمان بنے سابق سفارتکار عبدالباسد صاحب نے بھی جوائن کیا ہے عبدالباسد صاحب اسماعیل ہنیا کو تہران میں شہید کر دیا گیا ایک تو خطے پر اس کا کتنا بڑا گہرہ اثر پڑے گا پھر جنگ بندی کی جو باتیں ہو رہی تھی جنگ بندی مذاکرات کی باتیں ہو رہی تھی ان کو کتنا بڑا دھچکا لگایا آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھئے اسرائیل کو تو بڑے ایسے سے کوشش ارخاص طور پر بنیتنیہو کی کہ اس وار تھیٹر کو کسی طریقے سے ایکسپینڈ کیا جائے جو پرولانگیشن آف کانفلکٹ ہے وہ اسرائیل کے ایک لحاظ سے بنیتنیہو کے حق میں جاتا ہے تو میرے حال میں یہ بڑا سیریس ایک ڈیویلپنٹ ہے اور چونکہ ایران میں ہوئی ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران بنیادی طور پر تو ایران ہی سپورٹ کرتا رہا ہے چاہے وہ حماس ہو حزباللہ ہو اسلامی جہاد ہو تو اس کے پر سیریس ریپرکشنز ہوں گے اور یہ جنگ ہے جو کہ سیز فائر کی باتیں ہو رہی تھیں وہ تو فی الحال ہوتی نظر نہیں آتی سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ حماس کو اس طرح ختم نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے پولٹیکل ونگ کے جو سربراں ہیں اسماعیل حانیوں کو ان کو شہید کر دیا گیا لیکن یہ حماس کی مومن تو ختم نہیں ہو سکتی ایکشن کرنے کا وقت آ گیا ہے چالیس ملکوں کی اسلامی فوج ہم نے سنی ہے بہت اس کو باہر آنے کا موقع آ گیا ہے اس کا بھی کوئی موقع سامنے آئے وہ بھی کچھ بتائے کہ ہم بھی کس لیے ہیں کس بات پر اٹھیں گے یہ لوگ اس لیے اس کے علاوہ کوئی دوسری چوائس نہیں ہے میں مذہبت کرتا ہوں اسرائیل کی اور ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں پوری امت سے جو حماس کے لوگ ہیں وہ پوری امت کی طرف سے لڑ رہے ہیں